دوستو اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ دونوں کے بیچ میں کوئی ایسی رکاوٹے بن گئے جن کی وجہ سے آپ دونوں پریشان ہیں یا تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ دونوں کے گھر والوں کی طرف سے یہ محبت قبول نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ محبت کو لے کر جتنی ساری پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ دوستو آج میں اس ویڈیو کے ذریعے ایک ایسا چمتکار ایسا ایک پاورفل عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں دوستو عمل کو کرنے کے بعد صرف وہ صرف پانچ منٹ انتظار کرنا ہوگا دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پانچ منٹ بھی انتظار نہ کرنا پڑے آپ کا محبوب آپ کے لئے دیوانہ ہو جائے گا یا پھر جو رکاوٹے ہیں وہ پل بھر میں ختم ہو جائے گی تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روحانیہ ٹیم اوفیسیل یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ تمامی حضرت کو خیر مقدم کرتے ہیں دوستو میں ہوں اور باید اللہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہت ہی ایک ایمپورٹن ٹوپک کے ساتھ امید ہے کہ دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے کیونکہ دوستو اکثر ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی بہن اور ہمارے کچھ بھائی بہن ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا اور ہمارے جو نوجوان بھائی بہن ہیں وہ اپنی محبت کو لے کر پریشان ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسے کچھ وظیفے اور ایسے کچھ اعمال جن کی مدد سے اپنی پریشانیہ کو دور کرسکے تو دوستو یہ ویڈیو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل پیش کرنے والا ہوں اس عمل کو ایسا ویسا عمل مت سمجھئے گا بہت ہی پاورفل عمل ہے آزمودہ عمل ہے ہزار مرتبہ آزمایا ہوا عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ عمل کو کریں گے آپ مایوس نہیں ہوں گے اور نہیں اس عمل سے آپ ناکام ہوں گے بہت ہی زبردست عمل میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں تو چلیے دوستو عمل کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے آئیے اس کے بارے میں غفتگو کرتے ہیں اس سے قبل میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ کرنا چاہتا ہوں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دوائیں کیونکہ اسی ریلیٹڈ ویڈیو کے ساتھ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک تو ہو جائے تو دوستو آئیے عمل کے بارے میں غفتگو کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک مٹی کا چراغ لے لینا ہے یہ جو میرے ہاتھ میں آپ مٹی کا چراغ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ایک مٹی کا چراغ لے لینا ہے لینے کے بعد آپ کو اس چراغ کے بیچوں بیچ میں کچھ تلسیم لکھنا ہے وہ تلسیم کیا ہے آپ اسکرین پر نظر کریں جو تلسیم میں نے لکھ دیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس چراغ کے بیچوں بیچ میں لکھ دینا ہے قلم سے لکھیں یا پھر اسکیچ وغیرہ کسی بھی چیز سے آپ لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے اگر آپ کا محبوب ناراض ہے یا پھر محبوبہ ناراض ہے یا پھر جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کا گھر والا ناراض ہے یا تو آپ دونوں کے بیچ میں کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کوئی شخص آپ کے خلافی کر رہے ہیں تو جنہیں بھی آپ راضی کرنا چاہتے ہیں ان کا استعمال کیا ہوا کپڑا ایک ٹکڑا کپڑا لیجئے اس کپڑے سے آپ کیا کریں چراغ کا پلیتہ بنائیے اگر وہ کپڑا نہ ملے تو مجبوری کے وقت مجبوران آپ کیا کریں پاک و ساف روئی لے لیجئے اور روئی سے کیا کریں آپ اس چراغ کا پلیتہ بنائیں بنانے کے بعد اس میں سرسوں کا تیل ڈالیں پھر آپ کیا کریں چراغ کو روشن کریں اتنا سا کام کرنے سے پہلے اور ایک کام آپ کو کرنا ہوگا وہ کام کیا ہے ایک چینی کی پلیت لینا ہے لینے کے بعد جو تلسم میں نے آپ کو اسکرین پر دکھایا ہے وہی تلسم آپ کو کیا کرنا ہے اس چینی کی پلیت پر لکھنا ہے بس یہ کام آپ نے مکمل کر لیا چینی کی پلیت پر تلسم لکھ لیا اور چراغ میں تلسم لکھ لیا اس میں چراغ میں جو ہے آپ نے سرسوں کا تیل ڈالا اور فلیتہ بھی بنا لیا اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا ہے اس چراغ کو روشن کرنا ہے اس چراغ کو روشن کر کے آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن زمین پر نہ رکھیں کہیں ٹیبل وغیرہ ہو یا پھر کرسی وغیرہ ہو وہاں پر آپ کو رکھنا ہے رکھنے کے بعد اس چراغ کے برابر اوپر کی طرف ایک بالشت ہے اوپر آپ کو ایک بالشت اوپر آپ کو کیا کرنا ہے وہ چینی کی پلیٹ اوپر سے ایسے رکھنا ہے ایسے اوپر سے رکھنا ہے تاکہ اس چراغ سے جو دھوان نکلے گا وہ دھوان جا کر چینی کی پلیٹ پر لگ جائے اتنا آپ کو دھیان رکھنا ہے جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ عمل آپ کو لگاتار مسلسل بیچ میں ناگا نہ کر کے چھے دن تک چاری رکھنا ہے چھے دن کا عمل جب آپ کو مکمل ہو جائے گا مکمل ہونے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے چراغ کے اوپر جو آپ نے چینی کی پلیٹ رکھی تھی پلیٹ پر جو دھوان وہاں پر لگا ہے اور وہاں پر کالا رنگ بن گیا ہے اس چینی کے پلیٹ کو ساملے رکھنا ہے رکھنے کے بعد تھوڑی سی اس میں گھی ڈالنا ہے جو اصلی گھی ہو اس میں تھوڑی سی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑی سی ایک آدھ بوند ڈال دیجئے ڈالنے کے بعد آپ کیا کریں وہ کالا رنگ اور گھی کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح ملا دیجئے ملانے کے بعد آپ کیا کریں کسی ایک ڈبا میں اٹھا کر وہ چیز رکھ لیجئے یعنی وہ جو دھوان کی وجہ سے کالا رنگ بن گیا ہے جو آپ نے گھی سے ملایا ہے وہاں سے اٹھا کر ایک ڈبا میں رکھ دے اور وہ ڈبا حفاظت سے رکھ دے اتنا عمل کرنے کے بعد جب ہی آپ اپنے محبوب یا پھر محبوبہ یا پھر جسے آپ رازی کرنا چاہتے ہیں جب آپ اس سے ملنے جائیں گے ملنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آنکھوں میں لگانا ہے کاجل سرما وغیرہ لگاتے ہیں اسی طرح آپ کو لگانا ہے لگا کر آپ اپنے محبوب یا پھر محبوبہ یا تو جو شخص آپ سے ناراض ہے جسے آپ رازی کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے پہنچنا ہے اور اسے سلام کرنا ہے جیسا ہی وہ شخص آپ کے چہرے کی طرف دیکھے گا دیکھتے ہی وہ آپ کے لئے فیدہ ہو جائے گا آپ کی محبت میں بے قرار ہو جائے گا دیوانہ ہو جائے گا دوستو یقین مانئے گا آج جو عمل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ بہت زبردست عمل ہے امید کرتا ہوں یہ عمل آپ کو خوب اچھی طرح سماج میں آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا دوستو آج کے لئے اتنا ہی ہے ملاقات ہوگی کسی ایک نئے ٹوپک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ